خلق الموت والحیات علیہ ابلو وقم ایوکم اصن و عملہ زندگی اور موت کو اس وجہ سے پیدا کیا گیا تاکہ حضرت انسان کی آزمائش کی جائے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان زیشان ہے کہ اس کانٹا چبنے سے جو درد پیدا ہوتا ہے اللہ پاک اس درد کو بھی ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اس کے ذریعے سے بندہ مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حوادث زمانہ اور گردش زمانہ کی وجہ سے جو کسرت کے ساتھ آپ پر مسئیبتیں وبائیں اور مشکلات جو نازل ہو رہی ہیں اللہ پاک ان کو ویسے ہی رائے گاں جانے دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی آزمائشیں کسرت کے ساتھ ہوں گی اتنا پھر اس کا انعام اور بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک نرسری کا ایک پریپ کا بچہ ہے اس کا جو امتحان ہوتا ہے آزمائش ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کو عہدہ بھی اتنا ہی ملتا ہے کہ وہ نرسری پریپ کو پارس کر لیتا ہے پھر جب ایک وہی بچہ پڑھتا لکھتا ہے اس اسٹیج پر جا کے پہنچتا ہے کہ وہ پی ایس ڈی کا اگر وہ طالب اعلیم ہوتا ہے سنوڈنٹ ہوتا ہے اس کے وہ اگزام پیپر دیتا ہے تو آپ ذہن میں رکھیں جتنا پیپر مشکل ہوتا ہے آزمائش کڑک اور سخت ہوتی ہے پھر عہدہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے بدلہ اور جزا اتنی بڑی ہوتی ہے اللہ پاک ہمیں دنیاوی اخربی آزمائشوں کے اندر صبر اور استقامت نصیب فرمائے اور اپنی طرف سے بہترین جزا اور صلح بھی عطا فرمائے آمین